موسیقی سائی لینڈ کے داروں حکومت بینک آف میں کرونا کیسز میں اضافے کے بعد جس بھی لوگ ڈاؤن نافذ رات سے بارز نائٹ کلگ مساج پارلرز اور جم پر پابندی ہوگی نام بار میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان کی حلاقت پولیس کے مطابق واقعے میں ملاوث پانچ اہلکاروں کو تحویل میں لے لیا گیا ساجمان پیمز کے مطابق نوجوان کو سامنے سے گولیاں ماری گئیں پولیس کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق سی ٹی ڈی اہلکار سیکٹر ایچ وان تھرڈی تری میں دکیتی کی اطلاع پر پہنچے اہلکاروں نے گاڑی کو روکا نہ رکنے پر گاڑی کا تاکب کیا سب انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ گاری سوال نے ان پر فائرنگ کی اس پر اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی نوجوان کو بائیس گولیاں لگی مقبور کے والد کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے اعتراف کیا ہے کہ بچہ بے قصور تھا ملاوث پولیس اہلکاروں کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درسیا جائے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ پیپس پارٹی جیت گئی مولانا فضل رحمان کی سیاست اُلٹ گئی پیڈیا میں شکست تسلیم کرلی مولانا فضل رحمان کی ہوائیاں اُڑی ہوئی ہیں ان کے ستارے گردش میں ہیں وہ اسلام آباد پر قبضے کا خواب نہ دیکھیں کہا سولہ فروری کو نواز شیف کے پاسپورٹ کی مدد ختم ہو رہی ہے جس کی مدد بڑھائی نہیں جائے گی ملک میں گیس کی فراہمی کی بدترین صورتحال بلکرار کراچی میں گیس کی قلت سے گریلوں سنتی سارفین پریشان تندوروں چائے خانوں اور ہوتلوں پر بھی مشکلات رجوہ والا میں سجدی بھتے ساتھی دلوں سے گیس غائب ملتان میں سینجی سٹیشنز بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا سرپارکر میں خاتون کی درف پر لٹکی لاش برامت پولیس کے مطابق واقعہ گاؤں گل محمد رنگ میں بیش آیا وہ اس مارٹم کے بعد مزید تحقیقات کی جائے گی شاور کے علاقے شاہین مسلم ٹاؤن میں پولیو وائرس کی مجودگی کا انکشاف ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی سیوریش کے پانی میں وائرس کی نشاندہی سینٹر کے کارڈینیٹر نے کہا ہے کہ علاقے میں سیوریش کے پانی کے نمونوں کی رپورٹ کئی ماں سے مصبت آ رہی ہے